موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج تیرہ دسمبر اتوار کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بن ہمیرہ بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیچ میں ریاستی کارند کی فائرنگ مقامی تاجر شدید زخمی کیچ میں سی پیک روٹس پر تامری کمپنی کی مشینی نظر آتش گوادر کو بار لگانے کا عمل جاری قوم پرس خلقوں کی شدید مخالفت پی ڈی ایم بلوچستان تیرہ ارکان اسمبلی نے استفا پارٹی قیادت کو جمع کرا دی بلوچستان مختلف حاصل تواقیت میں کئی افراد حلاق و زخمی لاہر جلسہ ہر حال میں ہوگا دیش ادگردی ہوئی تو حکومت ذمہ دار ہوگا کابل میں ایک بار پھر روکٹ حملے تفصیل خبروں میں ایران میں حکومت مخالفت صحافی کو سزائی موت دی گئی روس میں خودکش حملہ پانچ پولیس اہلکار حلاق یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے تربت میں ریاستی ڈیتس کارٹ کے نادل نامی کارندے نے دس لاکھ روپے بھتہ دینے سے انکار پر کاروباری شخص شبیر شازعی کو فائرنگ کر کے زخمی کیا ہے جسے علاج کے لیے کراچی منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف نامعلوم مسلح افراد نے تربت کے علاقے ڈی بلوچ پول کے قریب سی پیک روٹ پر ایک تامیراتی کمپنی پر حملہ کر کے اس کے مشینری کو نظریاتش کر دیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مسلح افراد مشینری کو نظریاتش کرنے کے بعد فرار ہو گئے ہیں جبکہ قابض حکام نے واقعے کے حوالے سے تحال کچھ نہیں کہا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کی ترجمان نے کہا کہ دس دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جرمنی کے دارالحکومت برلین میں احتجاجی مظہرہ کیا گیا بینم ترجمان کے مطابق جرمنی کے شہر برلین میں پارٹی کی طرف سے مناقضہ احتجاجی مظہرے میں پارٹی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جنہوں نے ہاتھوں میں بینر پلے کارڈز پیمفلٹس اور پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ اسیروں اور شہدہ کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے اس موقع پر مقامی باشندوں میں پیمفلٹس تقسیم کیے گئے اور پاکستانی مظالم کے خلاف نعرے لگائے گئے جبکہ سوشل میڈیا پر کیمپین چلائے گئی جو ٹویٹر پر مسلسل ٹرینٹ کرتا رہا قابض ریاست پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے سہلی شہر گوادر کو بار لگا کر مکمل طور پر بند کرنے کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے قابض ریاست کے اس گھنان عمل پر بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ریاست پاکستان نے بلوچستان میں زمینوں پر غیر قانونی قبضہ لوگوں کی گھروں سے زبردستی بے دخلے بڑے پیمانے پر نگرانی لاپتہ کر کے ماروں اور پھینکوں کی پالیسی کے بعد گوادر میں مضبوط قدم رکھنے کے لیے اب شہر کو بار لگانے کا سہارا لیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چینیوں کی تعمیر کردہ بندرگاہ اور نامنی حادثی پیک بلوچ قوم کیلئے ایک اور لانت ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان پہلے ہی فوجی چھونی میں تبدیل ہو چکا تھا لیکن اب اس کے شہر بڑے پیمانے پر جیلوں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بلوچوں کا اس کے خلاف مضاہمت ضروری اور جائز ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ بلوچستان میں اس طرح کے فواشسٹ اقدامات کے خلاف مضاہمت کریں اور ان کی آواز سنیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے گوادر کے اردگرد بار لگانے کے پاکستانی منصوبے کو بلوچ ساحل پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی ایک مضموم کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ ساحل کو بلوچ وطن سے الہیدہ کرنے کی سازش کا آغاز ہے چیئرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا گوادر کی زمینوں پر قبضہ، ماہگیروں کی سمندر سے بے دخلی، ٹرولر، مافیا کی تشکیل وغیرہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں ریاست اور اس کے ہواری عرصہ دراز سے پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ بلوچ آزادی پسندر کے مخالف ہیں لیکن آج بار لگانے کے منصوبے نے ثابت کر دیا کہ آزادی پسندر کی مخالف نہیں بلکہ استحصال اور قبضہ گیری کے مخالف ہیں سندو دیش ریولیشنری آرمی کے کمانڈر شاہ انایت نے اپنے بیان میں کہا کہ گوادر کو بار لگانا ہم بلوچ سرزمین پر چین اور پنجاب کے مکمل قبضے کا اعلامیہ سمجھتے ہیں احساری کمانڈر کا کہنا تھا کہ جس منصوبے کا مقصد مقامی بلوچ آبادی اور ماہگیروں کو اپنی ہی زمین بندرگاہ ساحل سمندر میں آنے سے روکنا اور بے دخل کرنا ہے گوادر کو بار لگانے کا یہ عمل صرف گوادر پسنی جیونی یا بلوچ ساحل سمندر تک نہیں رکے گا بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سند اور بلوچستان میں جاری جسی پیک کے تمام منصوبوں کے تحت یہ منصوبہ سند کے کراچی بندرگاہ سے لے کر بدین تک ساری ساحلی پٹی اور جزائر سمیت ساری سندی سمندر کو وسیع تر چینی اور پنجابی فوجی قبضے میں لینے تک پھیلے گا شاہ انایت نے مزید کہا کہ پنجابی فوجی اور چینی منصوبوں کی قبضہ گریت کے خلاف سندی اور بلوچ اقوام کو آپس میں متحد ہو کر اپنی زمین ساحل سمندر کی حفاظت کیلئے مشترکہ حکمت عملی بنا کر مزہمت کرنی ہوگی بلوچستان کے سابق وزیر علیہ نوابت سلم رئیسانی نے گوادر کو بار لگا کر بند کرنی کے خلاف رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ترقی کے نام پر ہمارے وطن پر قبضہ کرنا اور سی پیک کو ترقی اور خوشحالی کا راست قرار دینا ایک بہت بڑا ڈراما اور منافقانہ عمل ہے اور جو بھی ان سازشوں میں شامل ہوگا وہ بلوچ پشتن اور سندھیوں کا دشمن ہوگا اسلم رئیسانی نے مزید کہا کہ اپنے لئے کرتار پور اور ہمارے لئے خاردار تاروں والی بار والی ترقی پہ ہم لانت بیجتے ہیں اسلم رئیسانی کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے وزارت آلہ کے دور میں انہیں خدشات کے پیش نظر گوادر کو سرمای صدر مقام قرار دیا تھا نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ سیکیورٹی اور امنامان کے نام پر گوادر کی آبادی کو بے دخل کرنے کی حکومتی اقدامات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے پر گوادر کی آبادی کو بارڈ لگا کر تقسیم کیا جا رہا ہے اور دوسرے مرحلے پر مقامی آبادی کو گوادر سے بے دخل کرنے کی عوام دشمن منصوبے پر عمل درامت ہے ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا تھا کہ گوادر پر کوئی بھی سمجھوتا قابل قبول نہیں ہے صوبہ حکومت فوری طور پر بارڈ لگانے کی عمل کو روک دے اور بلوچستان کے عوام کے جذبات کا احساس کری اگر یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو اس کے سنگی نتائج سامنے آئیں گے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اس عوام دشمن و قوم دشمن اقدام کے خلاف بھرپور سیاسی تحریک چلائیں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی قیادت کی طرف سے راکین اسیمبلی کو استیفے پارٹیاں قیادت کے پاس جمع کرانے کی ہدایت کے بعد بلوچستان میں چودہ اپوزیشن راکین نے اسیمبلی کی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے اپنے استیفے پارٹی کی قیادت کو بھیجوا دیے ہیں ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ سمیت پانچ راکین اسیمبلی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شہوانی سمیت آٹھ راکین نے استیفے پیش کیے ہیں جبکہ آزاد امیدوار اسلم ریسانی نے پی ڈیم کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے مصطافی ہونے کا اعلان کیا ہے پشتن خاملی عوامی پارٹی کے رکن اسیمبلی نصر اللہ زیری نے بھی اپنا استیفہ پارٹی کی قائد محمود خان اچکزئی کو بھیجوا دیا ہے کوئٹا میں میکانگی روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بارہ سالہ بچہ ہلاک ہوا ہے مستنگ میں کردگاب کے مقام پر کوچ اُلٹنے سے بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں مستنگ ہی میں غنجہ دوری کے علاقے ڈبل پل کے مقام پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم میں دو افراد ہلاک اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں پولیس نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے گروہ کی دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے ایک مغوی بچے کو بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش بیس سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کیا ہے بلوچستان کے شہراؤں کی خستہالی اور ادم زہولیات کے سبب حادثوں کا سلسلہ جون کے تو جاری ہے اس حوالے سے بلوچستان یوت انڈ سیول سوسائٹی کی طرف سے نویمبر سال دو ہزار بیس کے مہینے کی ریپورٹ جاری کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق حادثات بلوچستان کے مختلف شہراؤں پر ایک ہزار تین سو گیارہ روڈ حادثات رونما ہوئے جن میں ایک سو چار افراد جانگ کی بازی ہار گئے جبکہ ان حادثوں کے نتیجے میں ایک ہزار سات سو پچاس افراد زخمی ہوئے ہیں یورپی یونین نے بلوچستان میں پانی کی کمی کو پورا کرنے میاری پریامری اور میڈل تعلیم تک رسائی میں بہتری کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مدد کے لیے بلوچستان حکومت کو گیارہ عرب دس کروڑ روپے فرام کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان پاکستان کے دہرل حکومت اسلام آباد میں دو نئے مہادوں کے بعد سامنے آیا ہے مہادوں پر سیکریٹری اقتصادی امور نور احمد اور پاکستان میں یورپی یونین کی صفیر انڈرولا کامینارہ نے دستخط کیے اطلاعات کے مطابق اس پروگرام پر اقوام متحدہ کی تمظیم برائے خوراق اور ذراعہ مقامی پارٹنرز کی ساتھ مل کر عمل درامت کروائے گی اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنمہ عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ لاہور جاگ اٹھا تو ملک جاگ اٹھا ہے لاہور پاکستان کا دل ہے جب دھڑکتا ہے تو تمام آزا متحرک ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کا جلسہ سیلیکٹڈ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ حکمران دہشت گردوں کا حلیہ بتاتے ہیں رنگ داڑی بتاتے ہیں لیکن انہیں گرفتار نہیں کرتے اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا تو عمران خان اور غزراء کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ آج مینار پاکستان میں جلسے کے دوران کوئی تصادم ہوا تو اس کو ذمہ داری حکومت اور انتظامیہ پر ہوگی رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ جلسے میں کارکن پر امن طور پر جمع ہوں گے اور پر امن طور پر منتشر ہو جائیں گے برطانیانی پاکستان میں درجنوں مشکوک پولیس مقابلوں کے مرکزی کردار ایس ایس پی ملیر راو انوار کو بلیک لسٹ قرار دیتے ہوئے ان پر نہ صرف سفری پابندیاں آئید کر دی ہیں بلکہ ان کے اساسے بھی منجمت کر دیے ہیں برطانوی سیکریٹری خارجہ کے مطابق راو انوار پر پابندیاں انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزیوں کے دوران چار سو سے زائد افراد کے معورہ عدالت قتل پر لگائی گئی افغانستان کی دار الحکومت کابل میں متعدد راکٹ فائر کیے گئے جن کے نتیجے میں ایک شخص حلاق اور دو زخمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق شمالی علاقے لبی جار سے کم از کم دس راکٹون سے کابل کے مختلف حصوں کو نشانہ بنایا گیا افغانستان کے وزارت داخلہ کے مطابق حامد کرزی ائرپورٹ زن آباد خواجہ راواش سمیت متعدد علاقوں میں آج صبح راکٹ گرے ہیں افغان میڈیا کے مطابق خواجہ راواش میں رہائشی علاقے کو راکٹ حملے میں نشانہ بنایا گیا ایران میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ ایرانی حکام نے اپوزیشن صحافی روح اللہ زام کو سزائے موت دے دی ہے جسے گزشتہ برس گرفتار کیا گیا تھا روح اللہ زام کا امید نیوز کے نام سے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ پر چینل بھی تھا اور اس کے فالوورز کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہیں زام پر الزام تھا کہ انہوں نے دوہزار سترہ میں حکومت مخالف عوامی احتجاجی مظاہروں میں لوگوں کو تشدد پر اخصایا تھا لیبنان کی پراسیکیوٹر نے نگران وزیراعظم حسان دیاب اور تین سابق فزراء کے خلاف بیروت کی بندرگاہ پر اگست میں کیمیاوی مواد کے تباکن دھماکے کے الزام میں فرد جرم آئد کر دی ہے اور ان پر فراج سے مجرمانہ غفلت کا الزام بھی آئد کیا ہے ان چاروں کے خلاف دھماکے میں کسوربار ہونے کے الزام میں تحقیقات کی گئی ہیں واضح رہے بیروت کی بندرگاہ پر ایمونیم نیٹریٹ کے گدام میں تباکن دھماکے کے الزام میں اب تک کم سے کم تیس سیکورٹی اہدے داروں پورٹ اور کسٹمز کے حکام کو حراست میں کش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا ہے جس کے نتیجے میں چھ پولیس اہلکار جان کی بازی ہار گئے ہیں دھماکہ روس کے کفکاز نامی علاقے میں کیا گیا دوسری طرف امریکی شہر لاس ویگاس میں سائیکل سواروں کے ایک گروپ پر ٹرک چڑ گیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ سائیکل سوار ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ٹرک ڈرائیور کو موقع پر گرفتار کیا گیا ہے امریکہ کی سالسی میں مراکش اور اسرائیل نے تعلقات قائم کرنے کے لیے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے خبر ایجنسی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کے ساتھ مغربی سہارا میں مراکش کی خودمختاری کو تسلیم کرنے پر اتفاق کیا ہے جہاں الجیریہ کے ساتھ اس کا دہائیوں سے تنازح چل رہا ہے جبکہ خودمختار ریاست کے لیے بھی جدوجہد ہو رہی ہے امریکی سینئر اہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے مراکش کے فرمان روان محمد ششم کے ساتھ فون پر معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے اقوام متحدہ کی سربراہ نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بحالی کی کوششوں میں انسانی حقوق کو پہلی ترجی دیں تاکہ اپنے شہریم کے لیے ایک بہتر مستقبل کا حصول ممکن ہو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک انٹرویو میں انٹونیو گوٹیرس کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبانے فرنٹ لائن ورکرز بزرگوں معذوروں خواتین بچیوں اور اقلیتوں سمیت کمزور گروپوں پر غیر متناسب اثرات مرتب کیے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے وبا کے باعث مجموعی طور پر ہلاکتیں تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں جبکہ بیمار ہونے والے افراد کی تعداد ایک کروڑ باسٹھ لاکھ ہو گئی ہے واضح رہے کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کے اعتبار سے دس سر فہرست ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے دوسری طرف امریکی دواساز کمپنی موڈرنہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی حکومت نے کرونا ویکسین کی مزید سو ملین اضافی خوراکیں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ امریکہ اب تک اس کی کرونا وائرس کی مجموعی طور پر دوسو ملین خوراکوں کا آرڈر دے چکا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویبسائٹ موسیقی